ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے موسیقی 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 اس جگہ کو پہچانتے ہو اسلام تو کل جب ہم یہاں آئیں گے تو ہمیں پہچان کرنی ہے کس نے کیا کہا اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہے یا نہیں موسیقی 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 کیا اندر آنے کی اجازت ہے امیر المومنی کیا بات ہے امیر المومنی کیا ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے کیا آپ اپنی بیٹی کو بلائیں گی موسیقی کل رات میں گشت کے لیے نکلا تھا تھوڑا تھک گیا تھا تو آپ کے گھر کے باہر ٹک کر بیٹھ گیا میں نے آپ کے گھر سے آتی ہوئی کچھ آوازیں سنی دودھ کے سلسلے میں یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے لیکن اللہ سے ڈرو اور دوبارہ یہ گلتی مت کرنا ٹھیک ہے یا میر المومنی ٹھیک ہے اور تم کتنے اچھے عمل ہیں تمہارے میں نے تمہارے بارے میں تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ تمہاری اب تک شادی نہیں ہوئی کیا تم شادی کرنا چاہوگی یہ میرا بیٹا آسم ہے اور کمارا ہے جب میں نے اس سے تمہارے بارے میں بات کی تو اس نے رضا مندی دکھائی میں چاہتا ہوں تم اسے ایک بار دیکھ لیں اور یہ تمہیں دیکھ لیں اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو ہم شادی کر دیں گے موسیقی پیلے تو مینے دکھائی موسیقی 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 کیا تم قبول کرتی ہو بھلا کیسے نہ کرے گی بیٹا تو ہمینے مومینین کا ہے اب سے آپ ان کے نگے بانے دیکھیں بس تھوڑا شرم آگئی ہے انہیں امین المومینین کا بیٹا سمجھ کر ہامینی بھرنا ان کا خود کا کچھ نہیں ہے اگر کچھ گلت کیا تو میں انہیں دوگنی سزا دوں گا اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے اور تمہیں نیک اولادوں سے نوازیں آپ تو تب بیتنا نہیں شرمائی تھی جب میں نے آپ سے تھوڑا ہسی مزاق کیا تھا استخر میں ہمیں تب کہاں معلوم تھا آپ کی اسرح کے بادشاہ ہیں ملک الملوک یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا ہاں لیکن میری ماں نے مجھے ضرور بتایا تھا کہ میرے دادا خسرو پرویس یہاں کے عظیم بادشاہ تھے اور کیسے انہوں نے مجھے میرے چچا شیروے کے ہاتھوں سے بچایا تھا اس نے میرے بھائی اور باپ کا بھی قتل کر دیا اور ہر وہ مرد جو میرے اببہ کی نسل سے تھا انہوں نے ہدایت دی کہ میں یہ سچ اور کسی کو کبھی نہ بتاؤں اور اس کے بعد تم جانتی ہو کیا ہوا اور دیکھو میں آج ان آلیشان بڑے محلوں میں ہوں جو میرے باپ داداؤں کی وراثت ہیں اب آپ کو کیسے لگتا ہے یا مولائی جب آپ کو آپ کی سلطنت واپس مل گئی ہے نہیں جانتا میرا مطلب کبھی تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا میں تو بس ایک عام انسان کی طرح تھا اور اب جب میں دیکھتا ہوں تو شہزادے سپے سالار وزیر خادم سب میرے آگے جھوکے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے باپ داداؤں کی آخری نشانی ہوں بس میرے ایک اشارے پر کسی کی بھی جان لی جا سکتی ہے کسی کو بھی آسمان سے زمین پر اتارا جا سکتا ہے اور زمین سے آسمان پر پہنچایا جا سکتا ہے یہاں اکر ایسا لگتا ہے زندگی میرے ہاتھوں میں ہے اور موت میرے اشاروں پر چلتی ہے اور میرے اندر جیسے روحانی تاکتیں دھوڑ رہی ہیں یہ میرے باپ داداؤں کا تخت و تاج اور یہ سفید آلی شان محل مکر ان سے مجھے خوشی کیوں نہیں ملتی میں نہیں جانتا کہ کیسے لوگ اس تخت کو پانے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں اور جان کے پیاسے ہو جاتے ہیں اب آپ کی باری وآلیکم السلام آپ دونوں بیٹھ جائیے اے اللہ تو بڑا مددگار ہے مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے اپنے آپ سے اختلاف میں اللہ سے خوف سدھا رہنا ہم فیصلہ دیتے ہیں اس پر جو صحیح لگتا ہے ہم لوگوں کے دلوں میں نہیں جھاک سکتے یاد رکھو جو کہا رسول اللہ نے آپ سے جھگڑے فساد کے بارے میں تم میں سے کوئی اپنی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے رکھ سکتا ہے اور ہم فیصلہ دیں گے جو ہم نے سنا تو اگر ہم نے فیصلہ اس کے حق میں لیا جو اس کا حق دار نہیں تھا تو وہ نہ مانے میں اسے صرف آگ پیش کر رہا ہوں اب اپنے شکایت بتاؤ دہاک اپنے ساتھ ہی سے پہلے یا امیر المومینین ارہید میں میرا ایک پانی کا چشمہ ہے میرے چشمے اور خیت کے بیچ ایک زمین کا ٹکڑا ہے محمد ابن مسلم آگا تو اگر میں اپنے خیتوں کو پانی دینا چاہتا ہوں تو وہ پانی محمد کے خیتوں سے ہو کر جائے گا یہ منع کرتا ہے میں نے اس سے کہا اس میں تو دونوں کا فائدہ ہے تم پینے کا پانی بھی لے سکتے ہو اور خیتوں کے لیے بھی اس میں تمہیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہے لیکن یہ منع کرتا ہے اس بات سے تمہیں کیا پریشانی ہے اس میں تمہیں ہی نہیں اس کو بھی فائدہ ہے تو کیوں بھلا اپنے ساتھ اس کا بھی نقصان کر رہے ہو میں آپ کو بتاؤں یہ میری ملکیت ہے یا امیر المومینین میں اس کے ساتھ جو چاہوں وہ کروں جیسے چاہوں ویسے رکھوں چاہوں تو اجازت دوں نہیں تو منع کر دوں مجھے ڈر ہے اگر میں نے انہیں اجازت دی یہ اور اس کا خاندان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اندر گھس کر میری چیزوں کو برباد کر سکتے ہیں وہ میری جگہ ہے کوئی مسافر کھانا تو نہیں وہ جگہ تمہاری ملکیت ہے اس بارے میں کوئی شک نہیں لیکن تمہارے انکار کے وجہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے جیسے تم اسے اس کی زمین کا فائدہ اٹھانے سے روک رہے ہو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جبکہ اجازت دینے پر دونوں کا ہی فائدہ ہوگا اور کسی کو کوئی نقصان نہیں تو کیا تم نقصان کو فائدے پر ترجیح دیتے ہو اللہ نے جو بھی ہمیں بخشایا ہم صرف اسی کے حق دار ہیں ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اسی لیے دنیا بنی ہے تم اس بات کا خیال رکھوگا کہ یہ تمہاری زمین کو نقصان نہ پہنچائے اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سزا دوں گا کیا اس معاملے پر آپ دوبارہ گوھر نہیں کریں گے میر المومینین اس معاملے پر فیصلہ ہو چکا ہے تمہاری مرضی کے بغیر ہی اپنے کھیتوں تک پانی کو پہنچائیں گے یہی فیصلہ ہے اب آپ جائیں کوئی شکایت ہے ہاں امیر المومینین ہاتھیں بیبنا بھی بلتا کے خلاف نہیں ان کے خادم کے یہ میرے لئے کام کرتا ہے امیر المومینین کیا کیا اس نے اس نے میری اوٹنی چورائی ہے کیا تم نے کیا ہاں امیر المومینین تو تم پر چوری کا ظرم ثابت ہوتا ہے کیا کیا تم نے ان کی اوٹنی کے ساتھ ہم نے زبا کیا خود کھایا اور دوسرے کو کھلایا لیکن تم نے یہ کیوں کیا بتاؤ کسی سے ڈرنی کی ضرورت نہیں بھوک امیر المومینین ہم سے برداشت نہ ہو سکی کیا تم انہیں خانہ نہیں دیتے حاطب لا حول ولا قوت الا باللہ بھلا تمہارے انسانیت کہاں چلی گئی یہ تمہارا ملازم ہے اور تم نے انہیں بھوکا رکھا اگر ان میں سے کوئی وہ بھی کھا لیتا جو اللہ نے حرام کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا جیسا اللہ کا حکم ہے جس نے اپنے جینے کے لیے وہ کھایا جس کی ہم نے منع ہی کی ہے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا شک کی بنا پر جو سزا میں نے ان کے لیے مقرر کی تھی وہ میں ماف کرتا ہوں شک کی وجوہات پر مقرر سجائیں بھی ماف کی جا سکتی ہیں تم تینوں جا سکتے ہو ملا میری اوٹنی کا کیا ہوگا امیر المومینین اللہ جیسے میں نے سزائے ماف کی ہیں اتنا ہی بھاری جرمانہ بھی ڈالوں گا یہ جو کچھ بھی ہو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں صرف تم ہو تمہاری اوٹنی کی کیا قیمت ہے چار سو درم جاؤ اور انہا آٹھ سو درم لا کر دو میں دگنا دام کیوں دوں گا تمہیں دینا پڑے گا میں تمہارے خادموں کے بارے میں بھی پتا کروں گا اگر میں نے پایا کہ تم نے انہیں بھوکا رکھا ہے جس وجہ سے وہ سزا تم انہیں دوگے تم اس کے پہلے حق دار ہوگے فیصلہ ہو چکا ہے السلام علی امیر المومنین والی کا السلام رحمت اللہ ایک سلا چاہتا ہوں بولو یہ امیر المومنین جاہلیت کے دنوں میں ایک دن میں اپنی بیٹی کو زندہ دفنانے نکلا جب میں نے اس پر مٹھی ڈالی لیکن میرے دل کو یہ ناغوار گزرا پھر وہ اور میں مسلمان ہو گئے مگر جب وہ جوان ہوئی اس نے ایک بڑا زرم کر ڈالا تمہارا مطلب زینا پھر اس نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی نسے کٹ جانے کے بعد بھی ہم نے اسے بچا لیا خدمت کی جب تک اس سے حتمن نہ ہو گی مگر آپ اس نے توبہ کر لیا اور عمال بھی اچھے ہیں اللہ نے اس کے برے کاموں کو اچھے کاموں میں بدل دیا آپ کو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا میں اسے سب کچھ بتا دوں تم وہ بتانا چاہتے ہو جسے اللہ چھپا کر رکھنا چاہتا ہے جو بھی اس نے کیا اگر تم نے کسی کو بتایا تو وہ حل ہوگا جو لوگوں کے لئے مثال بن جائے گا اس کا نکاح کرو جیسے ایک نیک لڑکی کا ہوتا ہے میری تخلیف آپ نے دور کرتی امیر المومنین اللہ آپ کو ہر فکر سے دور رکھے دنیا اور آخرت میں خود کو کیوں عذاب میں وہ اپتلا کر رہے ہو یہ میرے لئے ایک تکبر کا حصہ ہے جسے اللہ پسند نہیں کرتا میں بھی تمہاری طرح مسلمان جماعت سے ہوں لیکن میری آزمائش تم لوگوں سے زیادہ ہے میرے عوضے کی وجہ سے اب آپ جا سکتے ہیں اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ اے اللہ میں نے اپنے رائے کے مطابق صحیح فیصلہ لینے کی ہر چند کوشش کی ہے ان سوالوں پر جو قرآن اور رسول اللہ کی سنت میں نہیں پائے میرا مقصد صرف اور صرف صحیح راستے پر چلنا ہے تیرے دین کی میرے دل میں بس یہی سمجھ ہے اگر میں صحیح فیصلہ کرتا ہوں تو یہ تیری توفیق کی وجہ ہے اور اگر میں غلط ہوں تو یہ میری نا سمجھی ہے ہم تیرے ہی گناہگار ہیں اور تس سے پناہ مانگتے ہیں یا اب الحسن میرے پاس تمام لوگ شکایتیں لے کر آتے ہیں جن کی تعداد بڑھ رہی ہے ان معاملوں پر میں آپ کی مدد چاہتا ہوں کچھ فیصلے آپ لیں اور کچھ فیصلے میں لیتا ہوں آپ علم کا خزانہ ہیں اور امت کے اماؤں میں صحیح کی امام ہیں مان لیجئے کسی مسئلے پر میں نے فیصلہ دیا اور آپ نے میرا حکم سنا لیکن آپ کی رائے متفق ہے پھر کیا کریں گے اگر حکم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر ہو تو بھلا اقتلاف کیوں ہوگا اور آپ سے بہتر انہیں کون جانتا ہے اور جو فیصلہ قرآن اور سنت میں نہ ہو اس پر آپ سے مشورہ ہوگا جہاں ہم برابر ہیں ہر کوئی صحیح نیت سے ہی فیصلہ لیتا ہے اور میں کسی ایسے فیصلے کو نہیں بدلوں گا جس پر ابو حسن کی رائے قائم ہو چاہے میرا نظریہ مختلف ہی کیوں نہ ہو تو پھر میں مدد کروں گا یا میرے المومنین اللہ مجھے ہمیشہ وہاں رکھے جہاں ابو الحسن موجود ہوں اے لوگو ہم کچھ ایسے معاملات کے گواہ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے اور جن کے بارے میں ہمیں اللہ کے کتاب میں بھی حکم نہیں ملتا اس پر فیصلہ اپنی سمجھ کے مطابق اور دین کے مطابق لوگوں کا دھیان رکھتے ہوئے کرتے ہیں اپنی رائے کے مطابق رسول اللہ فیصلہ لیا کرتے تھے جو اللہ انہیں بتاتا تھا مگر وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو اگر ہم کسی مسئلے پر رائے دیں اور فیصلہ کریں تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے تو گویا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنے علم اور مقصد سے آگاہ کیا ہے جبکہ باقیوں کو نہیں کیا اور اس کی رائے سے مخالفت کا مطلب اللہ سے مخالفت اور وہ تمہیں واجب القتل سمجھ لے گا اور یہ یقینی طور پر تباہی کا سبب بنے گا وہ اس لے گا اختیار سب کے پاس ہے ایک سوال پر لوگوں کے مختلف نظریہ ہو سکتے ہیں تو جس کا آج ایک نظریہ ہے اور اسے پتہ لگا کہ دوسرا نظریہ بہتر ہے تو وہ پہلے والے کو چھوڑ دے گا پھر پتہ چلنے پر کہ دوسرا بہتر ہے وہ پہلے کو چھوڑ دے گا میں نے ایک مختلف مسئلے پر اپنے حساب سے فیصلہ لیا تھا پھر میں نے کسی کو کہتے سنا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور عمر کا فیصلہ ہے میں اسے بڑی سزا دینے والا تھا کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے وہ صرف عمر کا فیصلہ تھا اگر وہ صحیح تھا تو اللہ کے فضل سے اور اگر غلط فیصلہ تھا تو صرف عمر کی وجہ سے اے لوگوں اے لوگوں السنہ اس سنت کو پکڑے رہو جو اللہ اور اس کے نبی نے بتائی ہے نجی طور پر لیے گا کسی بھی فیصلے کی برابری وہ ایسی نہیں ہوں سکتی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ضرور آپ کے پاس کوئی خاص خبر ہے امید کرتا ہوں اچھی ہی ہو مجھے خبر پتا چلی ہے کہ شہر وزیر کا ایک بیٹا ہے اور وہ آج کی رات جشن کی تیاری کر رہا ہے جہاں لوگوں کے کھانے اور پینے کا بھی انتظام ہے تو کیا ہم ان کے ساتھ جشن منائیں گے ہاں لیکن اپنے طریقے سے مجھے پتا چلا ہے کہ بہت سا کھانا اور شراب شہر کے پہرداروں کو بھی بھیجے گا جب وہ کھانا اور شراب پی کر نشے میں جھوم رہے ہوں گے تو یہی صحیح موقع ہوگا اور ہمیں اسے گوانا نہیں چاہیے تمہارا مطلب ہاں ہم آدھی رات کو حملہ کریں گے جب وہ بدحواس ہوں گے اور نیند اور شراب کی وجہ سے گفلت میں ہوں گے تب ہم قلعے کی دیوار اوپر چڑھ جائیں گے انشاءاللہ مشرق کی طرف سے مگر وہ اتنا آسان نہیں ہے مگر وہاں کم پہردار موجود ہوں گے جیسے ہمارے فوجی دستے نے بتایا وہ اپنے قلعے کے دروازوں اور مضبوط دیوار اوپر بھروسہ کرتے ہیں موسیقی 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 کیا آپ اس دخت پر بیٹھنا چاہیں گے؟ موسیقی 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 ہاں ہم زبردستی اندر داخل ہوئے اور رومی سپاہیوں نے بھی ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی اس کے فوراں بعد شہر سے کچھ لوگ امن و امان کے ساتھ ہمارے پاس آئے انہوں نے سامنے کھڑی رومی فوجوں سے مقابلہ بھی کیا اور ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے بھی روکا ایسا کر کے انہوں نے رومی فوجوں کے ایک خلاف خود کو ثابت کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو میں نے ان سے ان کی جان و مال عبادت کی جگہ اور شہر کی دیواروں کی سلامتی کا وعدہ کیا اللہ کا وہ وعدہ جو اس کے رسول کے حکامات خلیفہ اور مومنوں کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے اب کوئی بھی ان کی طرف برے نیت سے نہیں دیکھے گا ان کو جیزیہ دینا ہوگا اور ہم انہیں ان کی دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے ایک مسلمان کا کیا وعدہ سارے مسلمانوں کو اس کا پابند کرتا ہے حالد ایک سردار ہے اور ان کے وعدے کا احترام ہوگا اے لوگو بتاؤ مجھے کیا میں خواب میں ہوں کیا یہ وہی دمشق ہے جہاں آ کر ہم تجارت کیا کرتے تھے میں نے کچھ رومیوں کو سنا جو ہمارے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے اور ہم میں سے جو لوگ ان کی زبان سمجھتے تھے ہم نے ان سے سنا کہ یہ ہمیں حقیر جانتے ہیں ہمیں گوار بددو سمجھتے تھے ہماری تجارت سے انہیں فائدہ ہوتا اسی لئے ہمیں داخلہ دیتے تھے اور دیکھو آج ہم اس ملک کے بادشاہ ہیں ہمارا خلیفہ بادشاہ نہیں ہے ابو سفیان جو ہم بادشاہ ہوتے جو چاہو وہ کہو مگر اب یہاں کے لوگ ہماری بات مانیں گے اور حکم بھی یہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا ان کا وعدہ سچا ہے کہا شہو سفیان جلدی اسلام میں داخل ہوا ہوتا تو اس کی حیثیت بھی اسلام میں ایک سردار کی ہوتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی لیکن اب میرا بیٹا یزید اس نے وہ سب حاصل کیا جو مجھے حاصل نہ ہو سکا اور اب مجھے امید ہے میرا بیٹا موابیا اپنے باپ کا نام روشن کرے گا آپ کہنے کیا چاہتے ہیں ابو سفیان دمشق یہی کہ میں پوڑا ہو چلا ہو سوہیل اور زیادہ دور نہیں رہ سکتا مکہ اور مدینہ سے اور تم میں ابھی رکوں گا سیریا میں جہاد ختم نہیں ہوا ہے دمشق میں تو ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے مگر نہ ہم آرام کریں گے نہ فوج کو آرام کرنے دیں گے جب تک بیت المقدس نہ لی لیں انشاءاللہ آپ کا بہت خیر مقدم ہے ابو زید اتنے لمبے سفر کے باوجود بھی آپ بلکل جوان دکھائی دے رہے ہیں کیا یہ دمشق کی ہوا کا اثر ہے کیا یہ فتح ہمیں دس سال پہلے نہیں مل سکتی تھی الحمدللہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں مجاہد دیکھ رہا ہوں فی سبیل اللہ اس نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس کا وعدہ کیسے سچا ہے اور دیکھو میرے سامنے کے دات آج بھی ظاہر ہیں جنہیں عمر خیچ کر نکالنا چاہتا تھا تاکہ میں بول نہ سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دور اندیش کامل اور حکمت والے تھے آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں بڑے مشکل سے دمشق کی خوش خبری حاصل ہوئی جب مجھے عراق سے المتنہ کا خط ملا انہوں نے مجھے بتایا کہ فارسیوں نے حسروں پرویز کے چراغ کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے وہ اس کی خدمت اور اطاعت کرتے ہیں اس لئے ان کی آپسی رنجشیں ختم ہو گئی ہیں انہوں نے اپنی فوجوں کو جمع کر لیا ہے اور اپنی ٹکڑیوں کو گاؤں کے علاقوں میں بھیج رہے ہیں اور لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا معایدہ توڑ دیں المدنہ کی آرمی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کے لئے نہیں کر سکتی وہ ایک بڑی جنگ چاہتے ہیں جو ہم بھی چاہتے ہیں میں نے ابوبایدہ کو نصیحت کی ہے کہ وہ خالد اور الکاکہ کی فوجوں کو عراق بھیج دیں اور اس کے بارے میں بتایا ہے المدنہ کو بھی نصیحت کے ساتھ کے فارس کے شہری علاقوں سے اپنی فوجوں کو ہٹا لیں اور انہیں کھلی جگہوں پر لے جائیں اور اپنے فوج کو فارس کے قریبی ٹھکانوں پر تنات کریں ربیہ اور مدر کے قبیلوں اور باقی قبائل کو بھی اپنے ساتھ جمع کریں یا تو ان کی مرضی کے ساتھ یا مرضی کے بغیر انہیں عرب کی سبھی فوجوں کو جمع کرنا ہوگا جیسے فارس کر رہے ہیں جو بھی مسئیبت آتی ہے اس کا سامنا سب کو مل کر کرنا پڑے گا اور جو بھی اللہ کی نیمت ملے گی وہ بھی سب میں برابر تقسیم ہوگی اس لئے سب کو ایک ساتھ جمع ہونا ہوگا جیسے ان کے دشمن اکھٹے ہو رہے ہیں جب وہ اکھٹا ہو جائیں گے میں ان سے ملنے جاؤں گا اور میری جگہ بول حسن سنبھالیں گے اگر آپ فوج کے صدر بن کر عراق کوچ کریں گے ہماری سمجھ سے یہ صحیح ترتیب نہیں ہے اس بڑی جنگ میں آپ کو ہرائے بھی جا سکتا ہے اور آپ ہلاک بھی ہو سکتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا لیکن کیوں نہ آپ مدینہ میں ہی رکھ کر اپنی فوجوں کو تنقید کریں اور مسلم سلطنت کو سنبھالنے میں مدد کریں اگر ہمیں فتح نصیب ہوتی ہے جیسے کہ ہمیں امید ہے تو سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا نہیں تو آپ ایک کے بعد ایک فوج بھیجیں جب تک کہ ہمیں فتح نہ مل جائے انشاءاللہ اگر سب اسی رائے پر متفق ہیں تو فوج کی قیادت کون کرے گا خود شیر ہی کرے گا ساتھ اگنے بھی وقت آس مجھے لگتا ہے جیسے میں سپنا دیکھ رہی ہوں میں نے ایک سمجھدار انسان کو کہتے سنا کہ جس کے پاس پانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے کھونے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ملک کا دار و مدار ہے اسے اس کے کھونے کا بھی اتنا ہی در ہوتا ہے اور اس کا احساس بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے آج مجھے سب سے زیادہ فکر ہے کہ میں اسے کھو سکتے ہوں کیا تم مسلمانی فوج کے بارے میں بات کر رہی ہو القدیسیہ میں رستم ابھی تک فوج لے کر نہیں گیا کس بات کی دیری ہے جب بھی میں اس سے کہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ہمارے اندرونے ملک معاملات ابھی تک نہیں سلجے اور اس کے جنگ میں جانے سے یہ اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم انہیں چھوٹی جنگوں میں مسروف رکھیں اس نے نصیحت دی کہ جالی نوس کو فوج کا سی پیسہ لار بنا کر بھیجا جائے کیونکہ ہمارے ستارے ابھی ٹھیک نہیں چل رہے آپ کو رستم کا بلانے یا مشوری کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے حکم دے اور وہ اطاعت کرے گا میں نے سنا ہے کہ وہ نجومیوں سے مشورہ کرتا ہے اور ان کی بات مانتا ہے اس کے انجان تاروں کا کیا فائدہ اگر مسلمان آراز پر قبضہ کر لے جو ہم کرتے ہیں وہ نجومی بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے جو ان تاروں کو پڑھتے ہیں وہ وہی بتاتے ہیں جو ان کے دیماغ میں چل رہا ہوتا ہے ایک مہینہ ایک مہینہ سے عربی قادشی یا میڈیرہ جمائے بیٹھے ہیں وہ وہاں آرام سے ہیں مزہ کرتے ہیں اور بڑی اکھاپ ہی رہے ہیں اپنی طاقت بڑا رہے ہیں تاکہ پورا عراق ان کے قبضے میں آ جائے جب بھی میں تمہیں کوچ کرنے کا حکم دیتا ہوں اتنی بڑی فوج کا سی پیسے لار بنا کر جو شاید کسی نے نہ دیکھی ہو تم بہانے بناتے ہو اور دیر کر رہے ہو شاید سوچ رہے ہو یہ تو ایک معمولی لڑکا ہے اس کو ہم یہاں لے کر آئے اور اس کے باپ داداؤں کی گدی پر لا کر بٹھا دیا نہیں مجھے یہ سب نہیں چاہیے اور جو کچھ بھی میرے پاس تھا میں اس میں خوش تھا لیکن اب میں اس ملک کی گدی کا اصل حق دار ہوں میرے پاس بڑی فوج ہے اور میں آخری سانس تک اس ملک کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا ہم سب آپ کے خادم ہیں یا مولائی اگر تم عربوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہو تو اسطیفہ دے کر فارس سے کہیں دور اس مقام پر چلے جاؤ جہاں تم بھیڑے چرا سکو موسیقی 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 موسیقی